اسلام علیکم کیا حال ہے شاہ جی ٹھیک ہے الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک تھا خیر خریت آپ نے بڑا ٹائم نکالا اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ جیسے چینل میں مجھے آپ نے اپنا مجھے بنایا جی مجھے بڑی مہربانی مجھے بڑی خوش ہوئی آپ آئے بہت شکریہ شاہ جی آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا بس اصل میں ڈیوٹی ڈیوٹی سے پھر گار پھر یہ چینل کے لئے ویڈیوز بغیرہ بھی بنانے کبھی اپنی چھات سے زیادہ تر میں اپنی چھات سے پھر دوستوں کے پاس بھی آتے جاتے رہتے ہیں بہت خوش قسمتی ہے میری آپ کے میرے پاس آئے بہت شکریہ شاہ جی جزاک اللہ آپ جیسے آدمی آتے ہیں چلو اصلہ ہوتا کہ کوئی تو ملنے والا ہے نہیں نہیں کیوں نہیں جب بھی میں کمپیرنگ کرتا ہوں بہت دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے وہاں کوئی ایسا لہر کا استاد نہیں ہے جن کی میں عزت نہیں کرتا وہ میری نہیں کرتے ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بات ہے لیکن جب آپ جیسے مخلص دوست ملتے ہیں تو پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ چلو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں خود ملنے آتے ہیں وہ ایک بات سنی ہوگی کہ دور کی مبارک بات ان خوشیوں کی حمل نہیں جو معان کا اور مسافہ کی خصوصیات ایسے ہی ہے جو ہاتھ ملا کرو گلے ملنے کا مزہ ہے وہ کچھ اپنا ہی مزہ ہے بلکل ایسے ہی ہے شاید اور آپ نئے شوک شوک ٹھیک چال رہا ہے بس رکھے ہوئے اپنا ٹائم پاس کر لیے آج کل سردی بھی کافی ہے زیبہ ہی بات سردیوں کی نہیں مجھے نا اوپر نظر نہیں آتا اچھا اچھا میں جب دیکھتا ہوں میری آنکھیں وہ نہیں رہ گئی پین سٹھ سال کی عمر ہو گئی ایسے ہی تو اس لئے میں تھوڑا بہت ہی کر لیتا وردانہ ڈال دیا بیٹھا رہا ٹائم پاس کر لیا میں جاتا نہیں آپ کو پتہ میں رہے کی بیٹا ہے اس کے لئے میں نے اپنی زندگی وقت کی ہوئی ہے امت چھوڑ دینا سکول سے لانا پڑھانا اٹوشن چھوڑنا اس بارہ پڑھنے جانا بچے کے ساتھ پھر بندہ بیزی وجہتا ہے بس اسی میں نے کر دی میں اپنی زندگی وقت کر دی یہ جب تک ہوں اس کے لئے میں جو رات دن بس رہا تھا کہ یہ پہل جائے بس بکی خیال ہے چلیں اللہ پاک صحت دے جی بچے کو بڑی مربانی سب کے بچوں کو اللہ پاک صحت تندرسی دے شاکشا جی ایک بات آپ سے پوچھنی تھی بات یہ کہ ایک دو دوستوں نے بھی پوچھا تھا جو سراؤنڈنگ کے ہیں خاص طور پر جو مطلب سائیڈ ایریوں کے لاہور سے باہر لاہور میں زر دکھے کبوتر کیوں اور کیسے بین ہوئے زر دکھا کبوتر یہاں پہ بازی میں اگر ڈال جائے زر دکھے اڑتے ہیں بڑا اچھا اڑتے ہیں لیکن لوگ ان کو نہیں مطلب لہوریہ خاص طور پر نہیں پسند کرتے کہیں پہ زر دکھا آ جائے تو وہ مو مارنا شروع کرتے ہیں وہ بڑا سوالہ آپ کا نہیں یار نہیں آئی نہیں لینا سوہے بھائی آپ نے شاید مجھے اتنی آپ کی اس ٹیم شوق بھی نہ ہوگا میں پینتی سال سے کمپیننگ کر رہا ہوں پینتی سال سے پڑے لکھیں ہونے کے ساتھ علم و عقمت کا خزانہ معرفت الہی کی سچی تصویر ہر ایک سے خندہ پیش آنا یہ ان کی محبت تھی لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنے ایک کلب تھی ان کی انہوں نے اپنے نام کی ایک پیجن کلب بنائی تھی اس میں ٹورنامنٹ کروا دے اور پھر انہوں نے ایک ٹورنامنٹ لہور کا کروایا ٹھیک ہو گیا تو کہ یہاں دیکھتے ہیں لہوریہ پہلے بازیاں اور یہ کپ وہ نہیں اڑتے تھے بازیاں اور یہ توارتور لہانی بڑا رپڑ ہوتا تھا لوگ لڑائی چگڑے جب انہوں نے پہلا کپ اڑایا تو لہوریوں نے بڑا پسند کیا یہ سلسلہ جاری اور ساری یہ پینتیس سال پہلے کی بات ہے پھر ایک لہور میں کپ اڑا تھا جس میں پہلی دفعہ اس کی انعام تھا گاڑی کار پہلی دفعہ بڑا پسند کیا لہوریوں نے یہ آج کو میں نے میں نے آپ کو تیس سال پرانی پہلی سال پرانی بات پہلی سال پرانی لوگ جی اس میں کپ اڑا بڑی دنیا نے کہا جی آج لاہور کا نا وینر کپ ہے جی لاہور چیمپئنٹ رافی ہے جس میں چوری صاحب کا ایک وہاں جگہ تھی ٹھوکر نیاز بیگ ٹھیک ہو گیا اس کی تقسیم نامات وہاں ہوئے تھے اور بڑا مجھے عزاز آصل ہے کہ اس کی بھی کمپیرنگ میں نے کی تھی ماشاءاللہ اچھے گگرنگ میں کپوٹر رہے لوگوں نے بڑے بڑے اچھے کپوٹر بھے جیٹ کا تپا ہوا تھا اچھے گوٹر بڑے اچھے بیٹھے اس لنہور پرانی پرانی dostان شیخ سنین استاد شیخ سنین پڑا نام تھا پڑا خاتا پیتہ آدمی ہے وہ ٹھیک ہو گیا اس نے بھی حسنا لیا ٹھیک ہو گیا اب اس کے کپوٹر سارے کپوٹر لوگوں کے پانچ بجے اس طرح گر رہے تھے گرمی بڑی تھی وہ پھلانے کے بھی بیٹھ گئے پھلانے کے بھی بیٹھ گئے ساڑھے پانچ پہنے چھ بجے لوگوں نے کہا سنہین کے اوپر ہے سنہین کے اوپر ہے لوگوں نے گاریاں پکڑی دو چلو جی اس کے سکتی وہاں گئے لوگوں نے مچمہ لگا ہوا ان دنوں میں ان دنوں میں لاہور کے لیے ایک نیا کام تھا وہاں پہنچے دیکھے تو کہاں جی کبوتر شیخ صاحب کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں اب لوگ کوٹھیوں میں کوئی کھڑا کوئی بیٹھا جو جہاں جگہ تھی جہاں جس کو جہاں جگہ ملی وہی بیٹھ گئے کبوتر دیکھے ہیں کبوتر آنے کا نام ہی نہیں لے گئے کبوتر دنگے ہوئے اس طرح یہ کیا پسلہ ہے جیسے اندھیرہ ہوا تو کوٹھی کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی ہم میں میں بھی دوستوں کے ساتھ گیا گیا ہے یا انتظامیاں کی جو کمیٹی تھی ان کے ساتھ گئے ٹھیک ہے اندر گئے تو دیکھا تو انہوں نے کہا جی شیخ صاحب نے آنے سے بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا وہ بھو تیری کونڈی تو اتارو کونڈی کو رنگ ہیا ہوا تھا اچھا رنگ رنگ تھا جالوں کو بھی رنگ تھا یہ تھا ٹھیک ہے ٹھیک لوگ جی کونڈی اتاری ہی ہے نیچھے انہوں نے کہا پانی ہوا سبح کا اوپر ہی رکھا ہوا تھا یہ تھا وہ تھا باتیں ہوئی میں کہتا ہوں جیسے ہم دیگا ہوا ساتوں کے ساتھ تو کبوتر بیٹھتے ہیں کیا بات ہے اب لوگ کہنے لگے کس نے دیکھو یہ زردک کا کوئی کچھ کے زیادہ تو کبوتر اس میں زردکے دیں ٹھیک ہو گیا رپڑ پڑھ گیا اس سے پہلے زردکی کی کوئی کا نہیں کوئی بات ہی نہیں تھی اچھا اس دن سے شروع ہوا لوگ آنے ٹھیک ہو گیا لوگ اڑاتے تھے لو جی اسٹیج پہ چند لمحے کے لیے یا آپ وہ نکال کے دیکھیں مووی شور مچ گیا اچھا گچران والے کا ایک پلمان تھا وہ سٹیج پہ آ گیا ٹھیک ہو گیا انہوں نے کہا جی کنے کے کبوتر کنے کے اچھے کبوتر سی کیا ہے اس کی کیا کار کر دے گیا انہوں نے کہا یہ ہے انہوں نے کہا یہ کبوتر نہیں اڑیں گے یہ ٹانگی والے ہیں اب لوگ کہاں نگے جی ٹانگی والے کیا ہوتے ہیں یہ بھی کبوتر ہیں وہ بھی کبوتر ہیں وہ آدمی گچران والے کا تھا اس نے کہا جی یہ کبوتر نہیں ہے یہ لوڑی کبوتر نہیں ہے یہ دوسرے کبوتر ہیں ان کو کوہ کہ کبوتر دوسرے رکھے پورے سالوں سال ہم سے بازی لگا لے لو جی نامات اپنی جگہ رہ گئے وہاں پہ نیارہ پڑھا گیا انہوں نے وہاں کہا جی لوگوں نے زیادہ اکثریت نے کہا انہوں نے کہا جی آج کے بعد زردکہ کبوتر نہیں بھائی ترونیمنٹ میں ہوا جس ترونیمنٹ میں کبوتر زردکہ ہوگا وہ نہ مکویا نہ زردکہ نہ تاخہ اچھا یہ کبوتر نیوی والی ہیں ٹھیک ہو گیا بحث دور میں یہ بھی ہو گئی کہ جی وہ نیوی والے کی کیا پہچان ہے کوئی لباٹری ہے اچھا کوئی میڈیکل سٹور ہے یا کسی کا کوئی وہ آسپیٹل ہے جہاں سے چیک کروانے تصدیق کروانی ہے جی یہ مور لگائے اس میں رنگ ڈالے کہ یہ نیوی والا ہے انہوں نے کہا جی اس کی پہچان ہے وہ سامنے کڑے گا وہ انہوں نے کہا جی گاؤں میں اڑتے ہیں یہ پنڈوں میں جا سائیڈ ایریوں میں اڑتے ہیں یہ سائیڈ ایریوں پہ وہاں سے اڑتے ہیں ہمارے یہ کبوتر نہیں ہے یہ کامیاب ٹھیک ہو گیا ہمارے کبوتر اچھی پرواز والوں ہیں لوجی لہور میں بیعت چھڑ گئی ایسی بیعت چھڑی کہ آسطہ آسطہ یہ ہی ہو گیا کہ جو کرتا دیستا ہمارے جو چھوڑی صاحب ہیں اور لوگ ہیں چیرمین صاحب ہیں اور بہت دوستوں نے کہا انہوں نے کہا یار ہم نے ان دونوں کے دوستوں کے ساتھ چلنا ہے جو انٹری ڈالتی ہے ایسا ہی ہے انہوں نے ایک میٹنگ کی بڑے بڑے آپس میں بیٹھے انہوں نے کہا یار پھر یہ کبوتر نہیں ڈھلیں گے کبوتر آسطہ آسطہ یہ ختم ہونے چاہتے ہیں باقیادہ طور پر اس میں موویاں بنی بڑے بڑے سادوں نے کہا کہ بھی آج کے بعد زردکھا کبوتر نہیں ڈھرے ہو یہ ہمارے پرانے کبوتر ہیں میں بتاؤ اب مجھے اور آپ کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے جی اس کی کیا پہچان ہے کیا پہچان ہے کبوتر تو کبوتر ہی ہے ہم کہتے ہیں کہ جی کبوتر کو دانہ ایک کترہ بھی ایک دانے کا کترہ بھی ہونا تو وہ کبوتر گر جاتا ہے یہ کبوتر جب اڑتی ہیں صبح یہ فل پیٹ بھر کے اس کا کبوتر اڑاتے ہیں اچھا سارا دن وہ بھرے پیٹ کے ساتھ ہی یہ انہوں نے کا نشانی ہے یہ ہم کہتے ہیں جی اس کے جیٹ میں یہ جیٹ میں ان کا دانے سے بھر دو یہ یہ پھر بھی اڑتی رہتی ہیں ان کا گرنے کا تعلق ہی نہیں ہے اب لوگوں نے کہا جی یہ تو سادھی ہے انہوں نے کہا کوئی سادھی نہیں ہے ان کی نسل علید ہے ان کی نسل علید ہے پھر یہاں آپ نے رائل بام یہ ہوتل ہے یہاں انہوں نے آکے کھڑے بنائے بڑے اچھے ایلو رادمی تھا شیخ اسنین بڑے نام تھے اس کے یہاں کھڑے شڑے بنائے لوگوں نے کہا جی کچھ بھی ہو جائے اس کبوتروں کے ساتھ ان کی باتیں زرد اکھے کبوتر بین میں ہم نے نہیں لگانی پھر وہی کبوتر انہوں نے اپنے گاؤں میں جا کے جہاں تھے وہاں ابھی وہ ان کے پاس توپ کرتے ہیں اچھے اڑتے ہیں لیکن وہ اس دن کے بعد سے وہ دن آج کا دن زرد اکھے اللہور میں بند ہو گئے کئی لوگوں نے کئی لوگ آتے بھی ابھی بھی ہیں ہمارے بڑے اچھے استاد ہیں جناب استاد مائیو صاحب ملک مائیو صاحب بڑا نام ان کے پاس اپنے کبوتر ہیں ان کے گھر کے کبوتر ہیں زرد اکھے وہ کہتے ہیں کوئی ثابت کر دو کہ یہ اچھی پرواز والے نہیں ہیں بند ہوکے اڑیں گے بند ہوکے شام کو بیٹیں گے اب یہ بھی ایک بیعث ہے یہ پھر اگر آپ بیعث چڑھیں گے تو یہ بہت لمبی ہو جائے گی بہت لمبی ہوگی وہ بھی ان کے کبوتر ہیں ایسا ہی ایسا ہی وہ بھی زرد اکھے ہیں لیکن خاص طور پر یہاں پہ وہ بین ہیں جو سفید زیادہ چٹے زرد اکھے یا مکوئے کلسرے وغیرہ کسی کسی جگہ چل جاتے ہیں چلتے ہیں وہ کئی لوگوں نے قیدہ طور پر اعلان کیا کہ زرد اکھا نہیں کئی تورنامنٹ ہوتے ہیں علاقائی تورنامنٹ جو ہیں کئی جگہ لوگ کہتے ہیں کہ زرد اکھا کبوتر نہیں اڑے گا اور بکیدہ بکیدہ اشتیار میں دیتے ہیں کہ نیوی بھالا کبوتر نہیں پڑے گا یہ ہے وہ ہسٹری جہاں سے یہ زرد اکھے لاور میں بند ہوئے لاور میں بکیدہ اس کا اس سٹیج پر لوگ گواہی دیں گے بکیدہ طور پر بڑی پیس ہوئی تھی اور اس کا اتنا بڑا تقسیم انامات سجا بڑے بڑے تورنامنٹ میں تقسیم انامات کرواتے ہیں لیکن وہ بہت بڑا تھا بڑا بہت بڑا پلاٹ سا جہاں یہ انامات دیئے گئے تھے لیکن وہاں یہ بیس ہوئی تھی انہوں نے کہا یہ کبوتر وہ نہیں ہے آج کے بعد اگر یہ تورنامنٹ یہ یہ حصہ لیں گے تو ہم نے نہیں اڑھانے مطلب اس دن سے پھر یہ بند ہو گئے ابھی تھی لوگوں نے ابھی بھی نہیں اڑھانے ابھی تو زیادہ تار مطلب لاور میں زرد اکھے کم بہت کم لوگ ہیں جو لائک کرتے ہیں زیادہ تر سراوننگ والے لے جاتے ہیں دیکھو جا آپ لوگ کہتے ہیں جو اس میں میل ڈال لیا وہ لوگ کبوتر جو ہے نیمی والا ڈال لیا جو کبوتری ڈال تھی اس میں میل ڈال لیا لال آنکھا ڈال کے اس میں کہے کبوتر تو آپ جو مرضی کہیں پھر نیمی والا تو بن گیا نا نیمی والا تو بن گیا نا جس میں میل ڈالایا جو کچھ بھی ہے اس لئے کئی لوگ کہتے ہیں chicosaki زردہ کا Ci�� ممنوع ساس ارد والاور میں ممنوعود ہے تباز ہوا تاخہ ہوا مکویا ہوا یہ بالکل ممنوع کر دی ہوں اور نہیں ہوتا چلیں جی یہ ہے زردکوں کی رام کا حنی جو کہ مجھ سے ایک دو دوستوں نے پوچھی تھی اور بڑے پرانے لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا پرانے لوگوں کو پتہ ہے اصل میں آج کل آپ کو پتہ ہے ہر جو نئے ہاں زردکہ اچھا اڑ جائے نا وہ کہتا ہے میں نے توڑا نا یہ کیا اس کو بیس کر لو جی اب کبوتر آ کے سامنے آپ اندازہ کریں کہ کبوتر ہے دس بجے کا نکھلا ہوگا اور پھرتا ہی جا رہا ہے کہتے ہیں یہ اس کا کمال ہے یہ سادی کا کمال ہے لوگوں نے اتراز کرتے ہیں کہ یہ کبوتر سادی کا پہلے اس کو کبوتر کو نیچے آنے دو اگر وہ زردکہ تو کوئی کمال نہیں ہے وہی وہی چیز ہے یہ تو پر نشانی ہوگی نا ہاں جی ایسی ایسی اب وہ لوگ کہتے ہیں جن کے کبوتر زردکی ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا کبوتر آ کے دو بچے سے لے کے شام تک اڑے تو وہ بہت اچھا ہے ہمارا اڑے تو وہ ہمارا زردک کا اڑتا تو آپ کہتے ہیں یہ نیوی والا ہے ہمارے یہاں آنی ٹریول ایجنسی والے ہیں ہاں جی آنی بلکل ان کے کبوتر سات تو سات چھے سے چھے چھے سے بھی شام کو صبح اڑا ہے شام کو سات بجے بیٹھا تو ہی دفعہ اخیر آ کے اس کا رپڑ پڑ گیا کہ یہ ز جب کبوتر کے پاس لے گئے گئے لباتی ہے اس میں نے کہا یہ نیوی وانا ان کا کبوتر بہن لے گئے کئی دفعہ اس نے کپوں میں بڑے بڑے اچھے انعام لے پہلا نمبر بہادر کبوتر کے دو بجی تھا لیکن آج کال انہوں نے جوڑے ڈالا گیا ہے ختم ہوگی انہوں نے اکڑے کیا ہاں وہ ظاہر ہے بند ہو گیا ہے اس میں بہر لگے کہ یہ کبوتر نہیں ڈالے گئے تو جب وہ اڑا تھا جب وہ لے رہا تھا انعام آت اس وقت کسی نے کہا اس لئے جب ک محنت کی ہے یا تو کوئی لباٹری ہو یا کوئی ایسا استادوں کی کوئی ہو جنہوں نے دفتر بنایا ہوا ہے کہ یہ ہمارا بچہ پاس کر دو اس میں ایسا رنگ ڈالو تاکہ ہم نے کہ یہ لباٹری سے پاس کروایا ہوا ہے تو ہم اڑا لیں کوئی سنت ہو اس کی سارا سال اڑانا جب اس نے اڑانا تو کہہ دیئے یہ نیمی والا ہے اس کی تو محنت ختم ساری سال کی محنت ضائع ہو گی جی اس کے سال کی محنت ختم ہو گی بچارے نے جیتا ہوا کب اس کو نہیں جی یہ نہیں بلکہ جو پیچھے بھی ع رام چیتے ہیں وہ بھی دھوہ ہیں بازی چیتے ہیں وہ بھی دینے پڑی لوگوں کو کہ یہ آپ نے نیمی والا کبوتر اڑایا تھا یہ بازی ہیں دھوہ ان کی واپس کرو پچھلی بھی دھوہ ورنہ تم کاس سال کے لئے باہر ہو تو یہ تو مسئلے یہ ہے جی رام کا ہنی زردکے کبوتروں کی وہ کچھوں ایک دو دوستوں نے مجھ سے پوچھا تھا اب تک سیالکوٹ والے اڑاتے تھے زردکے ان کے پاس وہ تھے سیالکوٹ والوں کے پاس اچھا انہوں نے کہا نہیں یار لو اور یہ اتراز کرتے ہیں اب ختم ہو گئے اب وہ سیالکوٹی سیالکوٹی چلتے ہیں باز سیالکوٹی وہ انہوں نے کہا جی لور یہ اتراز کرتے ہیں لور والوں نے اتراز کی ہے تو یہ ختم کر دو وہاں بھی سیالکوٹی لیکن کئی جگہ پر اڑتے ہیں سائیڈوں پر میں نے کہا رہا ہے سراؤنڈنگ میں سائیڈ ایریا میں لور کے جو بارٹر کے پاس پاس رکے ہیں وہاں پر اڑتے ہیں وہ وہاں باہر ہے وہ تو اس نے پاکیدہ طورت پر انہوں نے کہا شاہ صاحب اگر کوئی اچھے زردکے ہو تو آپ ہمیں بیج دی بیجیں آپ تو وہاں باہر ہوتا وہ بڑا اچھا میرا دوست ہے تو انہوں نے کہا ہمیں بیجیں بات کیا کریں آپ کس کو کہیں شاہ رہے بارال جزاک اللہ شاہ جی آپ نے ٹائم دیا بس کچھ دوستوں کا تھا یہ سوال ہمیں جو بتایا یہ حقیقت ہے ہاں جی یہ کیونکہ آپ نے تجربے کی بات ہے یہ لوگوں نے جو تونمیٹ دیکھا ہوا نا تقسی میں نامات کھا ہوئے وہ بتائیں گے آپ کو جی بلکل شاہ لیں بہت شکریہ جزاک اللہ شاہ جی بہت شکریہ یہ کچھ دوستوں کا سوال تھا زردکے کبوتر لاور میں کیسے اور کیوں بیان ہوئے جی جی بولیں بولیں لینج شاہ جی کا اپنا بھی چینل ہے آپ دوست اس کو بھی جائیں وزٹ کریں دیکھیں جو نا وہ جو تونمیٹ ہوتی ہے نا جی جی میں ان کی نا وہ بیجتا ہوں تقسیم ان امات کی جو ہے نا ساری اس میں آپ کو جو ہاں جی جو ان کے بھائی یہ شاہ جی اس وقت وہیں تک ہیں تو جائیں جی دیکھیں گوگی شاہ صاحب کا کس نام ہے گوگی شاہ گوگی شاہ پیجن کلاب کے نام سے شاہ جی کا چینل ہے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جی جائیں وہاں پر وزٹ کریں دیکھیں شاہ جی تقسیم ان امات کی ویڈیوز بغیرہ بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی نیمی والے کبوتر ہیں اوپر وہ ٹکڑی بنی ہوئے ہیں اب اس کو کس طرح کہیں گے یہ نیمی والے نظر آرہے ہیں یہ نیمی والے ہیں یہ زیادہ زیادہ یہاں ہی پھرتے رہیں گے اور ان دہرے میں بھی گھوچ جاتے ہیں یہ نیلی والے ہیں اور ان کی آنکھوں کا کمالہ ہی آجاتے ہیں اچھا اس کے بندے کا کبوتر اگر کوئی صبح سے لے کے شام تک بیٹھے گا وہ دڑ بھی دے دیتا ہے اچھا وہ کہتا ہے مجھے پسندی نہیں ہے میں ان کو کئی دفعہ آ رہا ہمیں دے دیا کروں گا ایک سر سے کبوتر بند ہے وہ کہتا ہے یہ میں رکھیں نہیں سکتا میرا کبوتر یہ سامنے جو پھرے گا مجھے وہ پسندہ گا پھرتا ہو رہا ہے سامنے نظر آ رہا ہے ایک سورہ سے چھوٹے سے پلم میں بھی گھوچ جاتے ہیں یہ یہ اڑ رہے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں جاکن دے رہا ہوگا ازانیں ہوں گی یہ گھوچ جاتے ہیں جزا بردار جزا کر اللہ شاہ جے جزا کر اللہ میر بانی ہوکے بہت شکریہ جی آپ کو بہت شکریہ